ہلو برون تو آج ہم بات کر رہے ہیں ہریانہ جی کے کی آپ کی دیکھو ہریانہ جی کے کی لگاتار کلاسز جل رہی ہیں اروڑا کلاسز آپ کو ایچ ٹیٹ میں آپ کے ایچ ٹیٹ میں اچھے مارکس آئیں آپ ایچ ٹیٹ میں پیپر کوالیفائی کر پائیں اور خاص کر کے ہریانہ جی کے میں دس میں سے دس مارکس آپ لے سکے اس کے رگارڈنگ آپ کے لئے یہ ہریانہ جی کے کی سپیشل سیریز جل رہی ہے تو یار اس لیکچر کو شیئر ضرور کیا کرو ان سبی بچوں کو جو بچے ہریانہ ٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں جو بچے ہریانہ کے اتحاس کو جاننا چاہتے ہیں ان سبی کے لئے ہم ایک سپیشل سیریز لے کے آئے ہیں بلکل فری آف کورس یوٹیو پر چل رہی ہے جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یار سبسکرائب کر لو اگر آپ کسی بھی طرح کا اروڑا کلاسز سے کورس لینا چاہتے ہو تو آپ کسی بھی طرح کا کورس لے سکتے ہو بس ایک ہے کوپن کو لگانا پڑے گا اے سی سو سو بیالی اور آپ کو ساتھی ساتھ میں دشوہرے کا آفر بھی دیا جائے گا مطلب ہر ایک بیچ پر آپ کو لگ بگ اٹھارہ سو کے قریب آپ کو جو ہے لیس دیا جائے گا تو پہلا کوشن کر رہے ہیں فٹا فٹ کر رہے ہیں دوزار گینا کی جنگنہ کے انصار سبی راجیوں کے بیچ ڈیش سب سے خراب پرش محلہ انپات تھا دیکھو کون سے راجی میں اگر ہم ریشو کی بات کریں ریشو کی بات کریں سب سے خراب ریشو دیکھو دوزار گینا میں جنگنہ ہوئی ٹھیک ہے تو جنگنہ میں یہ دکھا گیا کہ ہریانہ ایک ایسا سٹیٹ رہا جس میں جنگنہ میں بہت زیادہ انتر پایا گیا دیکھو انہوں نے ایک سکیم چلائی تھی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ان کے عدیگت انہوں نے پانیمت میں کیا کیا تھا ایک انہوں نے ڈیش بورٹ ستھاپی کر دیا تھا جس میں ہر جس میں کیا ہوتا تھا ڈاٹا کولیکٹ کیا جاتا تھا اور اس کے بیس میں نکلا کہ ہریانہ میں سب سے زیادہ جو ہے لنگ انپات ریشو جو ہے پایا جاتا ہے اگر میں بات کروں کہ سب سے زیادہ لنگ انپات مطلب جو کم کام پر ہے ٹھیک ہے مطلب جہاں پر ریشو لڑکیوں کی زیادہ لڑکو کی کم ہے تو وہ کونسا ایریا تھا کیرلا یہاں ہم بول سکتے ہیں کم کام پر تھا مطلب جہاں پر لڑکے زیادہ تھے لڑکیاں کم تھی انپات زیادہ فرق تھا تو وہ کونسا تھا ہریانہ اگر ہم یہ بات کریں کہ جنسنکھا کی درستی کونسا ہریانہ کا سب سے بڑا ایریا کونسا تھا تا کونسا تھا فریدہ باد یاد رکھنا کونسا تھا فریدہ باد اگر میں بات کروں سب سے کم والا راج جنسنکھا جہاں پر ہریانہ کے سب سے کم کم ہے جنسنکھا تو وہ کونسا ایریا تھا وہ تھا پنچ کلا تو وہ کونسا ایریا تھا پنچ کلا کے ایریا کو سب سے کم جنسنکھا والا ایریا جو ہے مانا گیا بلکل تو ہریانہ دیکھو کئرلا اور ہریانہ کے لیٹر کوشن آپ کو پیپر میں ملتا ہی ملتا ہے کہ کیا کون سے کس میں زیادہ ہے کس میں کم ہے چلو آج ہم بات کر رہے ہیں کوشن نمبر ٹو کی دیکھو کوشن نمبر ٹو کرنے سے پہلے آپ کو بتا دے کہ دشہرہ آفر آ چکا ہے اگر آپ یہ دشہرے پہ مطلب آج اگر آپ یہ بیچ پرچیز کرتے ہیں دشہرہ آفر میں آپ بیچ پرچیز کرتے ہو تو اگر آل راؤنڈ سٹیٹ کا بیچ لینا چاہتے ہو تو آپ کو صرف بائیسوں میں پڑے گا بس کوپن کوٹ ایسی ساسو بیل لگانا پڑے گا فاؤنڈیشن لینا چاہتے ہو تو فاؤنڈیشن آنلی نائن نائن میں کوپن کوٹ ایسی ساسو بیالی میں کانسٹیبل بیچ آنلی ٹو تھاؤنڈ میں ابھیاس جس میں پرچیز ہوگی آپ جس پرچیز کرو گے کوپن کوٹ ایسی ساسو بیل لگا کے جس میں آپ کو تین مہینے کی ویلٹی ہے ساڑھے ساسو میں اگر آپ آفیسر لیول کا بیچ لینے چاہتے ہو تو آپ کو پڑے گا پینتیسو کا اگر آپ پیسیل پیس پیسیل کا لینے چاہتے ہو تو پڑے گا پندرہ سو کا بیچ اور پیسٹ سیٹٹ کا بیچ جو کی نیا شروع ہو ہے دیکھو ایک تو شروع ہو ہے تین اکتوبر کو جو چل رہا ہے دوسرا جو ہے ابھی شروع ہو رہا ہے ستارہ اکتوبر کو دونوں بیچ آپ کو جسٹ بائیس سو روپے مڑھیں گے پر آپ کو یار ایک کوپن کو لگانا پڑے گا ایسی ساسو بیالی تو ہی آپ میری گائیڈنس کے انٹر رہ پائیں گے اگر ٹیسٹ بے لینے چاہتے ہوگے سٹیٹ کا تیچنگ کا نہیں ہے سٹیٹ کا تو وہ تین سو روپے میں آپ کو رہے گا آفٹر یوز کوپن کوڑ اے سی سات سو بیالی کوشن نمبر ٹو کوشن نمبر ٹو کہنے دیں ہریانہ میں کس دھرم کو ماننے والے لوگ سب سے ادھک ہیں کونسا دھرم ماننے والے لوگ ہریانہ میں سب سے ادھک ہیں سب سے ادھک کونسے ہیں تو کیا بول رہے ہیں ہندو مسلم عیسائی یا یہودی دیکھو ہریانہ میں سب سے زیادہ مطلب لگ بگ ایٹی سیون پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ کیا ہے ہندو تو سب سے زیادہ پوچھیں گے تو کونسے ہیں بھائی ہندو اگر مسلم مسلم کی سنکھا بہت کم ہے سات پرسنٹ اگر سکھ کی بات کریں تو سکھزم میں میکسیمم فائیو ٹو سو ٹو فائی پرسنٹ جو پرسن ہے وہ جو ہے اس میں لائی کرتے ہیں تو اس کا آنسور کیا جائے گا اے آپشن آپ ہمارا ٹیلیگرام چینل روجانہ ابھیاس بلکل فری آف کو جوائن کر سکتے ہیں جس میں آپ کو روج ایم سی کیوز پروائیڈ کیے جاتے ہیں یہ صرف ایم سی کیوز کے لیے ہے تاکہ ایم سی کیوز کو آپ کو دیا جاسکے تاکہ آپ جیادہ سیادہ پریکٹس جو ہے کر سکے ہم تیسرے کوشن کی طرح بڑھ رہے ہیں تیسرے کوشن کی بات کر رہے ہیں ٹھیک تو یہ دیکھو آفر میں پھر بتا رہا ہوں یہ آفر آیا ہوا ہے کسی بھی طرح کہ آپ بیچ کو لینا چاہے صرف کوپن کوڑ لگانا ہے اے سی ساسو بھیالی اور آسانی سے آپ جو ہے بیچ پرچیز کر سکتے ہیں کوشن ہم تیسرہ کہنتے ہیں ہریانہ کا دو ہزار گیانہ کی جنگنہ کے انصار لنگ انپات کیا تھا پہلے پوچھا گیا تھا پہلے پوچھا گیا تھا کہ لنگ انپات سب سے زیادہ لنگ انپات کونسا تھا سٹیٹ تو وہ تھا ہریانہ اب پوچھ رہے ہیں لنگ انپات تھا کونس کتنا تھا ٹھیک ہے تو دیکھو اس میں نا یہ پر میں کوشن تو آ گیا پر ایکزیکٹ نہیں آیا ٹھیک ہے بھارت میں بات کریں تو لگ بھگ ہم نو سو چالی کے قریب بات کرتے ہیں ہزار کے بچے ٹھیک ہے پر اگر میں ہریانہ کی بات کروں تو لگ بھگ ایٹ سیونٹی نائن کتنا بولا جاتا ہے ایٹ سیونٹی نائن والا جو ہے اس کو بولا گیا تھا کہ ایٹ سیونٹی نائن گرلز ہے کتنے کے بچے بوائز تھاؤزینٹ کے بچے تو ایکزیکٹ نائن دیکھو پیپر میں نا یہ آپشن نہیں تھی پیپر میں اس کی جگہ پر انہوں نے سیونٹی سیونٹ لگایا ہوا تھا سیونٹی سیونٹ کو آنسو صحیح کیا ہوا تھا پر ایکچول میں کیا ہے ایکچول میں کتنا تھا ایٹ سیونٹی نائن جو ایکزیکٹ ہم ریشو بول سکتے ہیں کہ ایکزیکٹ ریشو جو ہے ہوگی نیکس دیکھو نیکس کوشن یہ آفر پھر آ گیا آفر کی ہم بات کریں بات کرتے ہیں تو دیکھو چنڈگڑ دیش دوارکہ شاسط ہے چنڈگڑ جو ہے ڈیش دوارکہ شاسط ہے کس کا پنجاب سرکار کیندر ہریاناسکار یا چنڈگڑ سرکار تو چنڈگڑ کی ہم بات کریں دیکھو آپ کو پہلے بتا چاہیے کہ چنڈگڑ جو ہے 1952 میں اس کی ستھاپنا کب ہوئی تھی لگ بل 1952 میں جو اس کی ستھاپنا ہوئی 1952 سے لے کر 66 تک جو 66 تک یہ سرکار کیندری ساشک رہا ٹھیک 66 میں ہریاناسکار اور پنجاب الگ الگ ہو گئے تو یہ ان دونوں کی سنیوکت کیا بن گئی سنیوکت کیا بن گئی ساشک بن گیا سنیوکت سرکار بن گئی ٹھیک تو اس کے اکوارڈنگ اگر ہم بات کریں تو پنجاب سرکار ہونے نہیں کیونکہ ہریاناسکار بھی آئے گا یا تو بہت ہوتا تو کیندری سرکار کیندری سرکار جو ہے وہ اس کا بیٹر آنسور رہے گا سنیوکت راجدانی بن گئی جس کو ہم کیندری شاشت پردیش بولنے لگ گئے تو کیندری سرکار جیدہ بیٹر رہے گا تو آنسور کیا جائے گا بی بی جو ہے بالکل رائٹ آنسور ہے نیکس دیکھیجئے پھر آفر آگا بھئی آفر بہت آتا ہے نیکس نیکس دیکھیجئے کہتے ہیں ڈیش کو ہریانہ کا پہلا صوفی قوی مانا جاتا دیکھو ہریانہ کے بارے میں اپنا ہریانہ جی کے کر رہے ہیں تو جی کے کی بات ہوگی ہریانہ کی بات ہوگی تو اگر کوپن کور کی بات ہوگی تو ایشی ساسو بیالی کی ہوگی اگر آپ روڈا کلاسی سے کوئی بھی بیچ پرچیز کرنا چاہتے ہیں ٹھیک تو ہریانہ کے پہلے صوفی قوی شیخ کون تھے کون سے تھے کیا تھا ان کا صوفی بڑا میٹھا بولتے تھے ٹھیک ہے شاہ ترک نامہ بھی انہوں نے لکھا ٹھیک ہے تو انہوں ان کا نام کیا تھا شیخ محمد ترک کیا تھا یہ آپ کو یاد کرنا پڑے گا شیخ محمد ترک شاہ ترک مان کے نام سے بھی یہ شانہ مانی سوری شاہ ترک مان کے نام سے بھی یہ پرسن جو ہیں جانے جاتے تھے بہت 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 صوفی ودی تھے مٹھاس بہت تھی ہریانہ کے تھے پہلے پرسن تھے آنسور کیا جائے گا یہ جو ہے رائٹ اوپشن ہے کیسی لگی آپ کو کلاس ضرور بتانا کسی نے بھی میرے ٹیلیگرام کو جوائن کرنا ہے تو کیا کریں گے سائیکالوجی وید آشم سر سائیکالوجی وید آشم سر کریے اور اس کو جوائن کر لیجئے فٹاور تاکہ آپ میرے اور میرے ساتھ جھوڑ سکے یہ لیکچرز کے لنک جو ہے آپ کو پروائیڈ کیے جا سکے دھنیوال ہلو ایرون تاں امید تاں نو کلاس چنگی لگی ہوئے گی جے کر تاں نو بھی ساڈھی کلاس چنگی لگی تے توسی بھی دشیرہ آفر دا لاب اٹھانا چاننے ہو تے کوپن کورڈ اے سی ساتھ سو بیالی دیکھو جادہ تاں نو پتہ ہی ہے بھی کوپن کورڈ تا بھائی ایک کوئی چل دا میترہ دا نام تا ایک کوئی چلے گا اے سی ساتھ سو بیالی پی اے سٹر دا بیچ توسی بھی سرف بھائی سو لگنا چاننے ہو اے سی ساتھ سو بیالی لگا کے تا تانو کرنا کی پائے گا سب تو پہلا کرنی پائے گی روڑا کلاسز اے دیکھو تہاں نا پروسیس نو سمجھ لو کیونکہ بچہ دی نا کنفیوزن بہت بانجان دی ہے ٹھیک ہے بچہ دی بہت کنفیوزن بن دی ہے کہ سر اسی کمیں بیچ نو پرچیز کریے کیونکہ لگیے تو اسی کی کرنا ہے روڑا کلاسز اے جیڑے آئی فون یوزرز ہے انہاں نے کرنا ہے مائی اس چھوڈ اے ٹھیک ہے انہاں دیکھ او آر جی کوڈ مانگے گا او کی لکھنا ہے اے آر سی ٹھیک جو میں تو اسی ایپ ڈاؤنڈ کروں گے ایپ ڈاؤنڈ کرنے تو بعد تاڑے کو لیک اس طرح دا پیج دیکھو میں تاں نو زوم کر کے دکھا رہے ہیں تاڑے کو لیک ایس طرح دا پیج آجے گا ٹھیک اس پیج دے ویچ آپ جانا کتے ہیں اس پیج دے ویچ آپ جانا ہے کورسیز والے بٹن دے آل لکھیا ہوئے گا کورس کورس والے بٹن دے کلک کر کے ایتھے سرچ دا اپشن آجے گا ایتھے لکھنا ہے ستارا اکتوبر یا جی تن اکتوبر والے تا تن اکتوبر جی ابھیاس والے ہوں ابھیاس والے ہوں تا ابھیاس تاڑے کو لیکھ ایتھے ایک بیچ آجے گا تاڑے کو لیکھ ایتھے ایک بیچ آجے گا ایتھے نو کلک کرے جی میں تجھے نو کلک کروں گے کلک کرن تو بعد اینڈ تک سکرول کریو اینڈ تک سکرول کریو سکرول کرن تے تاڑے کو سکرین تے ایتھے آجے گا اوٹھے لکھیا ہوئے گا have a coupon code تاہا coupon code میتنا دا نام تانو پتہ ہی ہے کہ اے سی سات سو بیالی ڈسکاؤنٹ ملے گا مطلب پی ایس تے ڈا بیچ جیڑا چار ہزار کوسٹ دے ایتھے نو بائیس سو تیر پیدا انٹرنیٹ چارجز پھا کے لگ بگ مل جے گا ٹھیک ایس تو علاوہ کسے بھی طرح دی کوئی دکھت آ رہی ہے تاہا تسجی صدح کی کرنے ایک ٹیلی گرم چینل دیانا ہے جیتھے نام کی ہے psychology psychology with آشم سر اینڈ دے چیٹ باکس open ہے تُسی یہتے میسیج کریو تو آڈی ہر ایک سمسیادہ سمادان کرانگے پر coupon code ایہی لگائیو جی میری guidance انٹر اپنا پی ایس تیٹ یا اور کوئی بھی exam qualify کرنا چاننے ہو تا میرا ویر تاہاں مل دیا اگری کلاس دیویچ او تک لی تانوا